موسیقی 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 اگر تینسن تھی تو آپ کو اپنے ناک میں گھی ڈالنا چاہیے سوتے سمیں گائیں کا گھی ناک میں ڈال لیجئے اور اگنی مند تھی تو پہلے پیٹ کو ساف کر دیجئے سبھی پرکار کی روگوں کا کارن جو ہے ملوں کا کپیت ہونا ہے تَتَ پَرْكَوْبَشَّهَ تُو پْرَوْقْتَمْ وِوِدْ اَحِتَكَارِي بھوزن وِوِدْ پرکار کے اَحِتَكَارِي بھوزن کا سیون ہی آپ کی سبھی روگوں کا کارن ہے اس لئے مل کو ساف کر دیجئے پہلے جب آپ کا مل ساف ہو جائے گا اندر جمع ہوا مل نکل جائے گا اور مل نکلے گا جب بھوزن کے ساتھ اچھے صلاة کا پریوک کریں گے جب روٹی کم کھائیں گے یا تو چاول کا پریوک کیجئے اور چاول بھی آپ دہی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کو آپ سبجی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کو دال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول جیرے کا بھی پریوک کر سکتے ہیں چاول دودھ کا بھی پریوک کر سکتے ہیں اور آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ چاول کے ساتھ لوگ اچار کا بھی پریوک کرتے ہیں لیکن چاول میں چھونک نہیں لگنا چاہیے چاول کو پانی میں اُبالنا چاہیے وہ ہے چاول آپ کے پیٹ کو ساف کرے گا اگنی کو تیج کرے گا اور آپ کے گیس کی روک کو دور کر کے آپ کے بی پی بی کا سمادھان کرے گا لیکن چاولوں میں گھیہ بس سے ڈال دیجئے بغیر گھی کے اگر آپ چاول کو کھائیں گے تو یہی چاول آپ کو قبض کرے گا یہی آپ کو گیس بنائے گا مٹاپا پیدا کرے گا لیکن یہاں مہی لائیں کیا کرتی ہیں چاولوں میں تڑکا لگا دیتی ہیں آپ نے تڑکا نہیں لگا نا سبجی ڈال چھوڑ دیجئے سبجی تیار ہوگی چاول تیار ہوگا گھی کو گرم کر کے ڈال دیجئے بس آپ کے چاول تیار ہوگے یا پھر پانچ کلو گیا ہوں میں دو کلو چنہ اور زو ملا کر کے موٹے آٹے کی روٹی بنا لیجئے اس روٹی کے ساتھ اچھے سلادگاہ پر یوں کر لیجئے اور بھوزن کے بیچ میں پانی پیجئے مہورا 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 جویہاں پرکسالانم کریتا بار بار جویہاں کو دھوتے ہوئے ساپ کرتے ہیں گھوٹ گھوٹ کر کے پانی پیجئے اور دن میں ایک چھوٹکی میٹھا سوڈا پانی میں ڈال کر کے پی جائیے آپ کا بھی پی ٹھیک ہو جائے گا پیٹ ساپ ہو جائے گا میٹھا سوڈا ڈال کر پینے سے بھی پی ٹھیک ہو جائے گا لیکن تیسرا کان جو رہے گا وہ ایشیڈ تھا اگر ایشیڈی بنتی ہے یا ایشیڈ بنتا ہے پھر آپ کو بھی پی آئیے اس میں دیکھیں آپ چائے پیتے ہیں تو چائے کا پینہ بند کر دیجئے آپ صبح صبح پھل کھاتے ہیں تو اس کا کھانا بند کر دیجئے صبح صبح دودھ پیتے ہیں اس کو بند کر دیجئے گرم پانی کا پریوگ بھی صبح صبح بند کر دیجئے صبح صبح آئیے بھی کہتا ہے بھر پیٹ بھوزن کیجئے پہلے پیٹ پوزا بعد مکام دوزا صبح صبح اٹھتے ہیں بھر پیٹ بھوزن کر لیجئے پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کو گیس بن رہی ہے بی پی بن رہا ہے تو آپ بھوزن کے ساتھ میں یا دن میں ایک یا دو بار اوپتی کرچورن کا پریوگ میٹے پانی کے ساتھ یا تھنڈے دودھ کے ساتھ کر لیجی آپ کا بی پی ترنت کنٹرول ہو جائے گا کیونکہ اوپتی کرچورن آپ کے پھت کا بننا بند کر دے گا اب دیکھتے یہ ہے کہ بازار میں تو اوپتی کرچورن جو ہے سالوں سال بنا ہوا ہوتا ہے گھر کا آٹا آپ کا ایک سبتہ میں ختم ہو جاتا ہے بازار کا جو چورن ہے اس کی ایک سال لکھ دی ایک سال تک وہ چورن یا آٹا کیسے چلے گا جب سبتہ میں یا مہینے میں وہ خراب ہو جاتا ہے تو سال بھر کا آٹا آپ کو کیسے کام کرے گا اس لئے بازار سے جو چورن آپ نے لیا بازار سے جو آٹا آپ نے لیا وہ سب آپ کے بی پی کا کارن ہے بیماری کا کارن ہے تازہ بنائیے تازہ کھائیے لیکن ایک گھنٹہ پہلے بنا ہوا کھائیے آپ کا بی پی اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے کہا نا کہ جنم کے پسچات ہونے والے کسی بھی روک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے بسرتے کہ آپ آئے